ہائی ویورز ویلٹن ہوں شیف فیصل جینل میں ہوں شیف فیصل آج میں لے کر آئے آپ کے لئے چینی سواب کی ریسپی بہت ہی سان اور لا جواب چلیے اپنی ریسپی تر چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لیا ہے جس میں میں نے تین کھانے کے چمجھ دیل ڈالے ہیں اب ہم اس میں لسن بری کٹا ہوا دو کھانے کے چمجھ شامل کریں گے اور اس تو تیس سیکنڈ تر بھون لیں گے تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم آدھا کپ بری کٹی ہوئی پیاز اس میں ہم شام اس میں چھوٹے چھوٹے کیوز میں نے کٹ لیا تھا وہ شامل کریں گے اور اس تو ہم تب تب پکائیں گے جب تر اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمج اس میں نمٹ شامل کیا ہے ایک چائے کا چمج اس میں ہم کالی میچ پاورڈر شامل کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے میٹس جار لیں گے اچھے طرح سے میٹس ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ٹپ اس میں پانے شامل کیا ہے اور اس کو میٹس کر کے ہم کور کرتے ہیں دو سے تی منٹ تک ہ ٹھے ہوئے ہو چکے ہیں اور ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے اب ہم ٹور تو ریموف کر رہے تھے اسٹیریو سٹاک ہے اسے ایٹ بال میں نکال لیں گے اور اسٹو ایٹ سیٹ پہ رات دیں گے تاکہ ہم اسٹو دوبارہ بعد میں استعمال کر سکیں اب ہم اس میں بری کٹی ہوئی بندگو بھی ایک کپ شامل کریں گے گاجر بری کٹی ہوئی ایک کپ اس میں شامل کریں گے مٹر آدھا کپ جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کیے ہوئے ہیں وہ ہم ہم اس میں شامل کریں گے اور سب اجزارٹو ہم اچھی طرح سے مٹس تیار لیں گے اگزام آرمیٹس ہو چکی ہیں یہاں پہ میں نے تین کھانے کے چمچ چلی سوٹس اس میں میں نے شامل کی ہیں سویا سوٹس تین کھانے کے چمچ اس میں ہم شامل کریں گے اور لال مٹ کیوٹی ہوئی ایک کھانے کے چمچ اس میں ہم شامل کریں گے ان سب اجزارٹو ہم مٹس تیار لیں گے مٹس کرتے ہوئے میں آہستہ ایسا اس کو پریس کر کے ہلکہ ہلکہ میش بھی کریں گے تاٹی چکنٹی ریشی ریشی ہو جائیں اور مطر جو سی ہیں وہ بھی اس میں گول مل جائیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اچھے سے عزاز جو سے آپ اس میں میٹس ہو جائیں ان کو ہم ایر سائٹ پر کر دیں گے اور اب میں نے یہاں پر پانک کھانے کے چمچ اس میں میدہ شامل کیا ہے اس میں ہم تیل چار کھانے کے چمچ شامل کریں گے اور اس تو طریباً ایک منٹ تک ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں جو سٹوٹ ہم نے سائٹ پر رکھی دی چکنٹی وہ اس میں شامل کریں گے اور اس تو اچھی طرح سے میٹس تیار لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ شملا میرچ بری کٹی ہوئی شامل کریں گے یہ اس لئے کیونکہ ہم اس تو زیادہ پکانا نہیں چاہتے ہم اس کو الکرنچی رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیش لی ہے جس تو ہم برش کی مدد سے آئل لگائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بھی ہم آئل لگا لیں گے تاکہ ٹباب بناتے ہوئی ہے ہمارے ہاتھوں پر چپکینا اب ہم اس سے چائنیس ٹباب بنا لیں گے اس کو آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اول شیف دی ہے جو کہ دیکھنے میں زبردرس اور یونیک لگتی ہے یہاں پہ آپ چاہ سے دیت سکتے ہیں ہمارے سارے کواب تیار ہیں یہاں پہ میں نے ایٹ پول لیا ہے جس پہ ہم دو عدد انڈے شامل کریں گے اور اس پہ ہم تقریباً ایٹ چھتائی چائے کا چمچ نمٹ اے چوتائی چائے کا چمچ ہم اس میں کالی میری شامل کریں گے اور اس تو ہم اچھتا سے پھینٹ لیں گے یہاں پہ میں نے پین لیا ہے جس میں میں نے حس پہ ضرورت اوئل ڈالا ہے تاکہ ہم تو آپ فرائی کر سکیں اور جو کوب ہم نے بنا کر رکھے تھے اس تو ہم اس انڈے میں ٹپ کریں گے اور بارے بارے پین میں ڈالتے اس تو ہم فرائی کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور ابھی در آپ نے ہمارے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو برائے کر ہمارے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر کریں اور ٹرمانٹ تیار کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی یہ دیکھیں ہم نے اپنے کباب کو فرائی کر لیا ہے اور ہم نے اس تو تریباً دونوں سائٹ سے تب تر فرائی کرنا ہے جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے بہت لا جواب اور مزیدار کباب تیار ہیں اس تو آپ کیچپ یا کسی بھی چٹی سر سر کر سکتے ہیں میرے کہنے پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اس سے سادی شیف فیصل کر دیں اجازت اللہ حافظ